السلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپٹ دوستو آج کی ویڈیو میں ایک زبردست گود نیوز شیئر کرنے والا ہوں اسی کے ساتھ قطر سے ریلیٹیڈ کچھ اور اپ ڈیٹ بھی ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیں اور قطر کے بارے میں اسی طرح کا اپ ڈیٹ دیکھتے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب صاحب سمو شیخ تمیم بن حمد آلثانی نے رمضان کی مہنہ کی مناسبت سے کئی قیدیوں کو معافی دینے کا اعلان کیا ہے تو آپ میں سے جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر ان میں سے کسی کا کوئی ریلیٹیو اس معافی پانے والوں میں شامل ہے تو اپنی خوشی کو آپ خود ہی فیل کر سکتے ہیں یا ان کے گھر پریوار والوں سے پوچھ سکتے ہیں دوستو ہم چلتے ہیں آج کے دوسرے اپ ڈیٹ کی طرف کیابنٹ نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ ابھی قطر میں جو جو ایکٹیوٹیز بند ہیں دکانیں بند ہیں جو سیکٹر بند ہیں تو ان کی بجلی اور پانی کا بل سپٹمبر 2021 کے آخر تک معاف رہے گا اس کا بل نہیں بھرنا پڑے گا وقود نے پرانے دوہا پورٹ میں میرین ٹرمینل کا نیا کام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے ذریعے وہ ڈیزل کے ساتھ ساتھ پریمیم پیٹرول کی اندھن بھرنے کی سروس بھی پروائیڈ کرے گا دوستو ڈسکور قطر میں جس ویب سائٹ پر ہم کورنٹین کے لیے بیڈ یا روم بک کرتے ہیں اس میں اب عربی لنگویز کا بھی اپشن دے دیا گیا ہے پہلے یہ پیج صرف انگلیش میں اوپن ہوتا تھا اب اس کو عربی میں بھی اوپن کر سکتے ہیں قطر میں جو کوویڈ نائنٹین کی ویکسن لوگوں کو دی جا رہی ہے قطر نے ورلڈ میں اس رینک میں نوہ پوزیشن حاصل کیا ہے جو کہ بہت اچھی خبر ہے قطر میں ابھی تک گیارہ لاکھ انسٹھ ہزار ستاسی ڈوز لوگوں کو دیا جا چکا ہے ابھی تک قطر کے ستیس پرسنٹ لوگ ویکسن کا ایک ایک ڈوز لے چکے ہیں جن لوگوں نے دونوں ڈوز لیا ہے ان کی تعداد پندرہ پرسنٹ ہے ایم اے ڈی ایل ایس اے یعنی منسٹر آف لیور کی طرف سے کہا گیا ہے کہ الخیصہ میں کلیننگ اور ہسپیٹالیٹی کے فیلڈ میں کام کرنے والی کمپنی کے ایک ورکر ایکوموڈیشن یعنی جس ویلا یا روم میں اس کمپنی کے ورکر رہتے تھے اس میں جب منسٹری کی طرف سے چھاپا مرا گیا تو اس میں وائلیشن پایا گیا ہے منسٹری نے کہا ہے کہ کمپنی والے اپنے ورکروں کو مناسب ایکوموڈیشن دے اور وائلیشن سے بچے اس کا فائن زیادہ سے زیادہ چھ مہنہ اور زیادہ سے زیادہ دو ہزار ریال ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک فائن آ سکتا ہے دوستو قطر میں 14 اپریل کو ٹوٹل 984 کرونا پوزیٹیو کیس ریکارڈ ہوئے 745 لوکل جبکہ 249 باہر سے آنے والوں میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 601 لوگ اس وائرس سے ٹھیک ہو گئے 8 لوگوں کی اس وائرس سے موت ہو گئے تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو قطر سے ریلیٹیڈ اسی طرح کی اپڈیٹ حاصل کرتے رہنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بہت بہت شکریہ